بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سمیت کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں گھرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹارٹ کرتے ہیں آج ایک نئی دیکھو تو آج ہی ہم نے جانا تھا پیکجز مول اپنی عید کی شوپنگ کرنے کے لیے تو ہم جی نکل پڑے ہیں صبح صبح اور یہاں پر اتنی تیزا دھوپ لگی ہوئی تھی نہ لگتا ہے پورے رمضان کی جو گرمی تھی نہ آج ہی تھی کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی اور دھوپ بہت تیز لگی ہوئی تھی تو ہم جا رہے ہیں اب پیکجز مول ہم نے وہاں سے شوز بائی کرنے ہیں کچھ ڈریسز بائی کرنے ہیں بیسیکلی شوز اور ڈریسز ہی ہوتے ہیں جو پیکجز سے آرام سے لے لیتی ہیں جو لیلی بگارہ تو اسنی خاص نہیں ہوتی وہاں پر تو اس لیے ہم اب پیکجز آگئے ہیں کیونکہ پیکجز کی روڈ بن رہی ہیں تو ہمیں alternative way لینا پڑتا ہے پیکجز کے اندر جانے کے لیے تو کافی دفعہ تو یہ back gate جو ہوتا ہے ان کا وہاں سے entry گروا دیتے ہیں اور کافی دفعہ تو وہاں پہ بیاری لگایا ہوتا ہے انہوں نے اور کہتے ہیں جی دوسرے gate سے جائیں تو یہ ہر دفعہ gate ان کا change ہوتا رہتا ہے لیکن اگر آپ ایک دم سے مطلب گزر گئے ہیں تو پھر آپ سے gate miss ہو جاتا ہے اور ہمیں یہاں پہ لگ رہا تھا کہ ہم پیکجز مول آ چکے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا انہوں نے کہا یہاں سے entering ہے آپ all the way باہر جائیں دوبارہ سے اور ان کا جو دوسرا والا gate سات والا i think gate number 2 تھا یا 3 تھا وہاں سے آپ کی entry ہوگی تو ہم اب اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ construction ہو رہی ہے تو کافی زیادہ رش ہوتا ہے جہاں آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے نا پیکجز کا مطلب یہاں سے گزرنے میں وہاں کو ایک گھنٹہ آرام سے لگ جاتا ہے اور اگر آش ہو تو پھر تو آپ ہس گئے نا پھر آش میں پھر تو پھر آپ بتانے کاف نکلیں گے اور تب بھی پہنچے دیں گا تو یہاں finally اس گیر سے ہم نے entry کی ہے اور یہ entry ہم نے first time کی ہے اس گیر سے آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی اس گیر سے enter نہیں ہوئے تھے یہ انہوں نے اب open کی ہے جب سے یہ construction start ہوئی ہے تو پہلے بھی ہم ایک دفعہ packages آ چکی ہیں رمضان میں تب یہ gate بند تھا لیکن اس دفعہ انہوں نے gate open کیا ہوئے ہے تو پھر آج ہم packages آ چکی ہیں packages آ کر right gate سے اندر جانا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ پھر آپ کو بہت لمبا ایک round پڑ جاتا ہے چکر پڑ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں دوسری shop پر جانے کے لیے جہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ جی رمضان کا پورا لکھا ہوئے ہے کہ آپ گار بھی win کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ جی ہم اندر جا رہے ہیں اور ہم gate تھے جی last والے gate سے گیٹ نمبر یاد نہیں ہے کیونکہ ہم نے جانا تھا بچہ پارٹی پر جو کہ ہے جی second floor پر ہم نے کچھ بچوں کے لیے بھی buy کرنا تھا تو ہم ہم کا lift سے اپڑ آئے ہیں اور یہ manguerle master ہیں اور اب ہم بچوں کو shopping کریں گے اس کے بعد ہم اپنی shopping کریں گے اور یہاں پر آج اتنا rush نہیں تھا packages میں بہت ہی کم لوگ مجھے نظر آئے تھے شاید وکڑ نہیں تھا وکڑ پہ بہت زیادہ rush ہوتا ہے تو جیسے ہم اپڑ آئے ہیں تو سامنے اتنا پیارا بچہ پارٹی لکھا ہوا ہے اب ہم بچہ پارٹی کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا یہاں سے buy کر سکتے ہیں dresses بھی buy کرنے تھے shoes بھی buy کرنے تھے اور مزے کی بات ہی ہے کہ آپ کو بچوں کی جویلری ہے نا وہ بھی easily بچہ پارٹی سے ہی مل جاتی ہے یعنی ان کے اندر سب کچھ available ہوتا ہے بچوں کی ہر چیز new bones لے کرنا بہت ہونے تک سب چیزیں بچوں کی یہاں پر موجود ہوتی ہیں تو اتنے پیارے ڈریسز تھے یہ دیکھا تو مجھے اپنی بچپن کی یاد آگئی کہ کتے کتے پیار ڈریسز ہمیں بھی امی پناتی تھیں اسی طرح سے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیار ڈریسز تھے تو فانلی ہم نے یہاں پر ڈریسز لے لیے ہیں اب وہ میں آپ کو اپنی لیٹر ہون ویڈیوز میں دکھاؤں گی اور shoes بھی اتنے پیارے ہیں shoes تو ہمیشہ مجھے confیون ہوتی ہے کہ میں نے کون سا size لینا ہے لیکن anyhow میں اندازہ سے لے لیتی ہوں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہاں بینگرز والے ایریا میں آگئے ہیں تو یہاں پر اتنے اتنے پیاری یہاں پر بینگرز ہیں بچوں کی اور age wise میں نے یہاں پر mention کیا ہوتا ہے کس age کی یہ بینگرز ہیں مطلب ہے 0 to 6 month ہیں 6 to 12 months ہیں 2 to 3 years ہیں اور مطلب میری age کی بھی ہی بڑوں کے بھی آرام سے آپ کو بینگرز مل جاتی ہیں فلحال تو میں نے بچوں کی لیتی یہاں سے اس کے بعد یہ اتنے پیارے ہی پیارے یہاں پر بچوں کی نیکلس اور ایرنگز سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے اور بہت ہی ریزنیبل میں ہی جوائرڑی مجھے لگتا لگی بھی یہاں پر تو یہ سب چیزیں بچوں کی لے لیتی اس کے بعد ہی ہم یہاں پر آگئے ہیں ڈائنرز پر ڈائنرز پر ایکچولی ہم نے شرٹس بائے کرنی تھی اور جینس بائے کرنی تھی تو مجھے تو پہلے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کونسے کلر کی شرٹ لوں کونسے کلر کی جینس پائے کروں یہاں سے لیکن فیلحال ہم دونوں نے ریزنیل کیا ہے سسٹرس نے کہ ہم کونسے کلر کی جینس لیں گے تو وہ فائنرل ہم نے لے لی تھی اور اس کے بعد جی ڈائنرز سے جب فری ہوئے ہیں تو ہم ابھی جانے لے کے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک نیو کلیکشن آئی ہے عید کی تو آپ دیکھ لیں لیڈیس ڈریسز بھی ہیں تو یہاں میرے دیکھی ہیں تو بہتی نورمال رینج میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ ڈریسز نورمال رینج تو نہیں کہہ سکتے آپ کو ایک سٹچ جو ڈریس ہے ٹو پیس آپ کو کسی بھی برینڈ سے تقریباً فائنرز تک ملتا ہے اور اگر آپ نے ٹری پیس لینا ہے تو اسی صاحب سے وہ بھینکا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے بورڈی والا لینا ہے تو وہ پھر آپ سیمن تھاؤزن ایٹ تھاؤزن اور نائن اور اب ٹو بہت آگے تک جاتی اپرائزز برینڈز کی اور یہاں پر جی فائنلی میں نے ڈائنرز سے چیزیں لے لی تھی ساری اور میں یہاں پر بیٹ کر رہی تھی کیونکہ میری سسٹر بل کروا رہی تھی تو انہوں نے بل کروایا تو ہم پھر یہاں پڑ رہے ہیں اتنا پیارا ہی ٹیڈی آٹفٹر پر لگا ہوا تھا بہت پیارا اس کے بعد جی میں اب جا رہی ہوں کیونکہ میں نے اب لینے تھی اپنے لئے ڈائسز تو اپنے لئے ڈائسز دینے کے لئے ہمیں سمجھ نیار تھی ہم کہاں جائیں اور لیں لیکن جاتے جاتے مجھے راستے میں نظر آ گیا یہاں پر نیکسٹ پر سوری بچوں کی مجھے یہ کلیکشن نظر آئی ہے لیکن میں کہتی ہوں اتنی ایکسپینسیف کلیکشن ہے نا یہ فیفٹین تھاؤزن کی ٹویل تھاؤزن کی آپ کو یہ جینز جو کی صفائے ہے لیکن مزے کی بات ہی ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے پندہ میٹ بیسٹ ہی کی ہیں اور ہمیں کچھ بھی عید کے مطابق اور فیل نظر نہیں آ رہا تھا سارے سیمپل تھے یہاں پہ سلکے تھے انبورڈر تھی تھی زیادہ نہیں تھی تو سمجھ سے باہر تھا تو یہاں سے بھی ہم نے کہا چینے جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اب ہم انسٹیج تو لینے سکتے کیونکہ ٹائم بہت کام مائید میں اور اگر آپ ٹیلر کو دیں گے تو وہ ٹیلر تو پہلے سے ہی آپ کو بائی بائی مطلب اپنا ہینڈ دکھا دیتا ہے کہ بائی بائی میں نے نہیں آپ کو کسی چلچ کرنے تو فیلحال ہم کو ریڈی ٹو ویر ہی فائنڈ کر رہے تھے تو یہاں پر جی ریڈی ٹو ویر سارہ کینسل ہو گیا ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے کیا لینا ہے یہاں سے تو پھر ہم یہ کہا چلیں کھارڈی پر ٹرائے کرتے ہیں لیکن کھارڈی پر مجھے تو ایساچ کچھ پسند نہیں آتا لیکن میری سسٹر کو پھر بھی عادت آتا ہے تو کھارڈی ہم نے پہ جانا کینسل کر دیا پھر ہم آگے گئے ہیں تو یہاں پر جس سکین کیر اور بوٹی کیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہے جی داری موچ کی اچھا اس کا نا ہیر آئیل اور انٹی ہیر فول میں نے شیمپو یوز کیا تھا میری سسٹر نے اور میں نے تو ہمیں بہت سوٹ کیا تھا تو ہم بیسیکلی وہ ہی لینے کے لیے آئے تھے اچھا میں نے کہا یہ یونی سیکس ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ داری موچ ہے تو یہ صرف جیم سے یوز کرتے ہیں لیڈیز بھی یوز کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں نے یوز کیا تھا ہمیں سسٹر نے بھی یوز کیا تو ہمیں بہت اچھا لگا تھا مطلب ہے بہت ہمیں گوڈ ڈیزرٹ ملا تھا تو ہم دوبارہ سے یہاں پر لینے کے لیے آگے تھے اچھا چھوٹی سی آٹلٹ دنمیان میں بنی ہوئی ہے لیکن کافی طرح پرڈرٹس اس کے اندر اس کے بعد ہم نے کہا چلے جی اب اونزے پہ آکے شوز لے لیتے ہیں اونزے سے ہم نے شاپنگ کر لی اپنی ایت کی ڈریسیز تو نہیں لیے بھی تک لیکن ایت کی شوز تو ہم نے یہاں سے لے لیے تھے ایسے ہم نے شوز بھائی کی ہیں جو کہ ہر برس کے ساتھ ہی چل جائیں گے تو یہاں پر جی اب اونزے کی ایکچولی نا پیکچیز میں دو آٹلٹس ہیں ایک سیکنڈ فلور پڑا ہے اور ایک نا فرس فلور پڑا ہے تو ہم پہلے سیکنڈ پہ گئے تھے پہ فرس پہ گئے تھے اور فانیلی جی ہم نے شوز تو ریو پہ دیکھیں اتنا پیارا یہ میک اپ سٹی بنائی انہوں نے ریو والوں نے ریو ایکس میٹک اپ پڑکس یہاں سے ملتی ہیں ہر برینڈ کی اگر آپ کو کوئی بھی چیز فائنڈ آٹ کرنی ہے نہ کہیں سے نہیں آپ کو ملے تو آپ کو ریو سے رام سے مل جاتی ہے میک کے لیے نہیں ہے روریل کے لیے نہیں ہے آپ نے ریولون کے لیے نہیں ہے جارلے کے لیے لینیاں جس کی بھی لینیاں تو رام سے آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں تو یہاں پر ہم فائنلی ایسنک پر آ چکے ہیں اور ایسنک نے تو اس دفعہ لوٹ مچائی ہوئی ہے اور ڈریسز پہ کچھ بھی نہیں ہے اور سکسٹین تھازن سیونٹین تھازن تھرٹی ٹو تھازن فیپٹین تھازن ایٹین تھازن کا آپ کو ڈریس مل رہا ہے اور ڈریس پہ کچھ بھی نہیں ہے اور بہت ہی ہے یہ والا لائم لائٹ کا بریس اتنا آج کل اند ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ اس پہ ساری پینٹ ہوا ہے یعنی اس کو آپ واش کرتے ہیں جب بھی لائم لائٹ کے ڈریسز کو تو اس کا جو پینٹ ہوتا وہ خراب ہو جاتا ہے میرے دفعہ میرے دو دفعہ ایکس ہو چکا ہے دونوں دفعہ میں ڈریس خراب ہو گیا تھا اب مجھے نہیں پتا کسی اور کا ہوا کے نہیں یہاں ہم نے لائم لائٹ سے اپنا ایک سلک کا سوٹ لے لیا تھا کیونکہ یہاں پہ مطلب 2 پیس ہی ملتا ہے اگر آپ کہنا کہ آپ کو 3 پیس مل جائے تو وہ بہت کام ملتا ہے آپ کو بٹا الگ سے میچ کرنا پڑتا ہے تو فیلحال ہم نے لائم لائٹ کی آنسٹیج کلیکشن پیچھے جو پیک ہو رہے ہیں تو ہم نے اپنی ماشیلہ سے چھوپنگ کر لی ہے اور آگے ہی طرف کو کرتے ہیں آپ ہم نے برنانزا پہ جانا ہے برنانزا پہ ہم نے دو درس لے لی لی لگے تھے اور ہم نے کسی کو گفٹ کرنے تھے تو برنانزا سے ہم نے دو اچھی برنانزا کی رنج بھی کافی اچھی مل جاتی ہے آپ کو آن سٹیچ میں بھی اور سٹیچ میں بھی دونوں ڈرس کے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں مطلب کپڑے بات کریں تو ہم نے یہاں پر پیمٹ کر دی ہے اور آگے جائیں گے میرا اس دفعہ آتا تھا کہ جنریشن کو بھی دیکھا جائے لیکن جنریشن پہ مجھے مجھے لگتے ہیں سارے ہیں کوئی بھی آپ تکھنے فرما ڈرس ہے کسی فیسٹیبل کے ریلیٹیڈ وہ مجھے اس طرح سے لگتا نہیں ہے کہ وہ بنا دیں ہیں وہ اپنے طرف سے انہوں نے فیسٹیبل کلیکشن بھی رکھی بھی تھی لیکن مجھے تو لگ رہا تھا جیسے نورمل جیسی ہیں لیکن ہار انسان کی اپنے بھی چوائس بھی ہوتی ہے تو یہاں پر ہماری شوپنگ انٹ ہو چکی تھی تو میں نے کہا چلنج ہائپر سٹار یعنی کار فور چلتے ہیں اچھے پرونہ نام تھا ہائپر سٹار تو ہائپر سٹار نکلتا تو یہاں پر جی ذرا بھی رشن تھا کوئی بھی نہیں تھا ہائپر سٹار میں سوری کار فور میں لیکن یہاں سے میں کچھ بھی بائی نہیں کیا میں بیسکلی بچوں کے لیے کچھ بائی کرنا تھا کچھ بھی ٹوائس بگار لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہ تھ کیونکہ بہت بہت بھی گھر جانا ہی بیتر ہے کیونکہ روزہ رکھا بہت چلیم گھر چلتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے میکس ہم بی بی بچوں سما بی شوز وغی بی جولی بی 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 جائے گی تھی تو لاس میں جب ہم بیچ ٹری پی آئے ہیں نا تو بیچ ٹری کی کلیکشن دیکھ کر تو میں کہتی ہوں کمال کی کلیکشن کیا ہی ہے لون کی لیکن یہ وہ ڈریسز ہے جو کہ آپ مطلب ہے گھر بھی پین سکتے ہیں کہ یہ آنے جانے کے لئے ان کے ڈریسز مجھے نہیں چلگتے کیونکہ ان کے جو ایبروڈڈ والے ہوتے ہیں نا وہ مجھے تر خاص نہیں لگتے لیکن میری سسٹر کو بہتا پسند ہے یہ برینٹ تو وہ یہاں لے لیتی ہے تو اس کے بعد جی ہم آئے ہیں نشاعت پر نشاعت تو ہمارا فیورٹ ہے ایک لائم لائٹ اور نشاعت نشاعت کے ڈریسز اب وہ صرف مہنگی ہوگی میں ہیں لیکن آپ جب بائے کرتے ہیں تو ورث بائنگ ہوتی ہے اور یہ والا ڈریسز میں لیا تھا اپنے عید کے لئے میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیا ہے عید پر پہنوں گی تو پھر بھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں جی فائنلی ہم آپ جا رہے ہیں اب ہم یہاں لیفت سے نیچے سے آ رہے ہیں ہماری ماشدہ سے سارے شوپنگ ہو گئی ہے یہ میں ہوں اور یہ ہے گراند فلور پڑھائے ہیں تو یہ لمزان کی جو لکی دروانہ اس کے لئے آپ کو ٹکرز دے رہے تھے کہ آپ کی شوپنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ٹکرز ملیں گی لکی دروان میں ڈالنے کے لیے تو ٹکرز بگیرہ ہمیں لکی دروان میں ڈال دی تھی اس کے بعد جی اب ہم باہر آ چکی ہیں اور اپنی کار دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کہاں پارک کی تھی تو یہاں پر اتنا پیارا موسم ہے صبح صبح کافی گرمی تھی لیکن اب ذرا کل کیسے بادلائے میں ہیں تو پہلے ہم آگے نکل گئے تھے کہ مارے کار شاید آگے ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا نہیں نہیں مارے کار تو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے تو اب ہم گاری کی طرف چلتے ہیں سارا ہمارا گار میں رکھائیں گے اور پھر ہم گھر کی طرف جائیں گے سامان سارا ہمارا گار میں رکھ دیا گیا ہے اور اب میں گار میں بیٹھ جاؤں گی کیونکہ میرے سسٹر تو پہلے ہی بیٹھ گئی تھی میرا بیگ لے کر تو میں ذرا سامانہ خواری تھی گار جاتے ہیں میں کافی ٹائم لگ جائے گا کیونکہ باہر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہم نے جون سا روٹ لینا نا وہ بہت لمبا ہے اور وہ بہت زیادہ رشی ایریا ہے یہ پیکچیز مول سے جب آئی جاتے ہیں نا اب تب تو فائنلی جی ہم نے دیکھیں ابھی بھی اتنا رش نہیں ہے کیونکہ ویکنڈ نہ تھا ویکنڈ پہ تو یہاں پر آپ کہیں نا گاری پارک کرنے کے بھی جگہ نہیں ہوتی بہت زیادہ رش ہوتا ہے پارکنگ ایریا میں بھی اور اگر آپ اندر شوپنگ کرتے ہیں نا تب بھی تو فائنلی جی یہاں پر اب ہم بائی کے طرف جائیں گے اور میں پہ سسٹر کو کہا رہی تھی کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جانے کا وہ نے کہا نہیں یہ بس ایک ہی ہے جو نے اوپن کیا ہے جہاں سے ہم جائیں گے اور جاتے جاتے آپ امیجن کریں گے ہمیں ایک گھنٹہ اور پندہ منٹ لگے تھے گھر جاتے ہوئے جبکہ ہمارے گھر کا راستہ پیکجی سے اتنا دور نہیں ہے ہمیں کبھی بہتنا ٹائم نہیں لگا کیونکہ امی کی کول آئی تھی ہم نے کامی ہم پیکجی سے نکل چکے ہیں لیکن جب ہم گھر گئے تو ہمیں جی اتنا ٹائم لگ گیا تھا تو امی کو بتایا کہ سارا وہاں پر کنسٹرکشن کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے فرن کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ